اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیر ناظرین آج کا وظیفہ ہے اپنی پسند کی جگہ پہ شادی کروانے کا وظیفہ جی ہاں ناظرین آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ اپنی پسند کی جگہ پہ شادی کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ کتری جلدی اثر کیا ہے ناظرین اس وظیفہ کے لیے اجازت عام ہے مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کے لیے آپ کو قطن ضرورت نہیں ہے ہاں جب آپ وظیفہ شروع کریں تو ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے وظیفہ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اب چلتے ہیں ناظرین وظیفہ کی طرف ناظرین یہ وظیفہ گیارہ دن کا ہے اور آپ یہ جمعہ رات کے روز یہ وظیفہ شروع کریں گے یہ کسی بھی جمعہ رات کو شروع کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کا حضور صدقہ دے کے آپ اپنا وظیفہ سٹارٹ کیجئے گا یہ کسی بھی جمعہ رات کو شروع کر سکتے ہیں دن کی کوئی خاص لیمٹ نہیں ہے کہ اس جمعہ رات کو شروع کرنا یا اس جمعہ رات کو شروع کرنا کرنا آپ نے یہ ہے کہ ساتھ اور اس وظیفہ کی مدت سات جمعہ رات تک ہے سات جمعیرات ہر مہینے کی ایک ایک جمعیرات ملا کے ٹوٹل سات جمعیرات آپ نے کرنی ہے ہر سات جمعیرات بعد نماز عشاء آپ نے دو نفل رکت پڑھنے ہیں دو رکت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے جس انسان سے آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں اگر لڑکا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر لڑکی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے تو آپ نے اپنے مقصد کے لئے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ پاک میرا اس انسان کے ساتھ تعلق رشتہ جوڑ دے مجھے اس کے نکاح میں لکھ دے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک آپ کی ضرور دعا کو بھولو منظور فرمائے گا ویورز ہماری اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال جواب ہے تو ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور زویاہ لائف ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ